خبر ہے کہ اپنے دشمن اسرائیل سے لوہا لینے کے لیے ایران نے وہاں نئے آتنکی سنگٹھنوں کو پالنا پوسنا شروع کر دیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطین کے چرمپنتی سنگٹھن حماس کو ہتھیار دینے کے بعد ایران نے اپنے دوسرے مہرے اسرائیل میں کھڑے کر دیئے ہیں تاکہ اسرائیل کو دیمک کی طرح کھوکلا کیا جا سکے ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دشمن سے خود جنگ نہیں لڑتا بلکہ اپنے پیادے اپنے دشمنوں کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران اپنی اسی رن نیتی پر آگے بڑھ رہا ہے اسرائیل میں نئے آتنکی سنگٹھن اس کی فنڈنگ کے بوتے ہی پناپ رہے ہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان آتنکی سنگٹھنوں کو بٹیلین کا نام دیا گیا ہے جن کے صرف نام ہی نئے ہیں ان میں موجود لڑاکے حماس اور پاٹا جیسے سنگٹھنوں کے ہی ہیں ادھر مدیپردیش میں چار دن پہلے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راحل گاندی کے قافلے کا سامنا بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتکوں سے ہو گیا اس گھٹنا کا ویڈیو انٹرنیٹ پر تیزی سے وارل ہو رہا ہے جس میں راحل گاندی کے چہرے پر کوئی تناب نہیں دکھا یہ یاترہ چار دن پہلے مدیپردیش کے آگر مالوہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک امارت کی چھت پر کھڑے لڑکے موڈی موڈی کے نارے لگانے لگے لیکن راحل گاندی نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ نارے لگانا جاری رکھیں راحل کے ساتھ چل رہے ہیں نیتاؤں نے بھی ایسا ہی کیا پھر راحل نے بی جے پی سمرتکوں کو فلائنگ کیز بھی دی چار دن پھرانا راحل گاندی کا یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر اب خوب دیکھا جا رہا ہے ادھر بیہار کے نوادہ میں آبکاری ویبھاگ نے ایک تیل کے ٹینکر سے بھاری ماترہ میں ویدیشی شراب کی کھیپ پکڑی اس کے ساتھ ہی دو آروپیوں کو بھی موقع سے گرفتار کر لیا جو شراب سے بھرے ٹینکر کو جھارکھنڈ سے مزفر پر لے جا رہے تھے ٹینکر اندر سے چار بھاگوں میں بٹا ہوا تھا جس میں آگے اور پیچھے کے بھاگ کو خالی رکھا گیا تھا پولیس آروپیوں کو گرفتار کر شراب کے کاروباری کا پتہ لگانے میں جھڑ گئی یعنی وہ لڑکا جس لڑکی کے قتل کے آروپ میں پچھلے سات سال سے جیل میں تھا وہ اصل میں زندہ تھی بتایا گیا کہ 2015 میں پرویش نام کی لڑکی کے گھر والوں نے اتر پردیش کے گوڑڑا میں اپنی ناوالک بیٹی کے اگوا ہونے کا کیس درچ کر آیا جسے ڈھونڈنے میں پولیس ناکام ثابت ہوئی اور اسی وقت ملے ایک شب کو اس کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کا مان کر وشنو نام کے شخص پر ہتیا کا کیس درچ کروا دیا حالانکہ سات سال بعد ایک کتھا باچک کو جب وہ لڑکی دکھی تو اس نے وشنو کی ماں کو اس کی جانکاری دی آروپ ہے کہ اس لڑکی نے ہاتھ رس میں ایک شخص سے شادی کر لی تھی اور اس کی بھنک کسی کو نہیں لگنے دی حالانکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ شروعاتی جانچ میں وشنو نے پرویش کو جان سے مارنے کے آروپ پر ہامی بھری تھی لیکن سات سال بعد پرویش کے ملنے سے ہر کم مج گیا جس کے بعد پولیس نے آروپی لڑکی کو کوٹ کے سامنے پیش کیا ساتھی لڑکی کے ڈین اے ٹیسٹ کی عرضی بھی داخل کر دی تاکہ اس معاملے کی اچھی طرح سے جانچ کی جا سکے ادھر انڈونیشیا میں پتنی کے علاوہ کسی سے شاریرک سمبند بنانے پر اب جیل جانا پڑے گا وہاں کی سرکار نے اس سے جڑا ایک قانون پاس کر دیا جس میں شادی سے پہلے یون سمبند بنانے پر بھی سزا کا پرابدھان ہے جو قانون وہاں کی سنصد میں پاس کیا گیا یا اس میں شادی کے بعد پتنی کے علاوہ کسی سے شاریرک سمبند بنانے پر ایک سال تک کی جیل ہوگی جبکہ اگر کوئی شادی سے پہلے ایسا کرتا ہے تو اسے چھ مہینے کے لیے جیل جانا پڑے گا